بہو بیٹی میں کومل اور واسق دونوں یہ چاہتے ہیں کہ سلطانہ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائے جائے لیکن سلطانہ بلکل بھی جانے کو تیار نہیں ہوتی اور وہ یہی کہتی ہے کہ کومل مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتی ہے اس لیے مجھے پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی ہے اس کے بعد آپ کو یہی دکھائے جائے گا کہ واسق دوبارہ سے سلطانہ کے پاس آئے گا سلطانہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اسے یہی کہے گا کہ آپ کو ہر صورت میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہوگا لیکن سلطانہ یہاں پر انکار کر دے گی تو واسق جو ہے وہ سلطانہ سے یہی کہے گا کہ ہانیا نے سب کے سامنے یہ بات تسلیم کی ہے کہ آپ نے اور ہانیا نے دونوں نے مل کر حدیقہ بھابی کو مارنے کی کوشش کی ہے اس بات پر سلطانہ واسق کو کہے گی کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے اور یہ کوشش میں پھر سے بھی کروں گی اور کسی میں دم ہے تو مجھے رو کر دکھائے اب واسق کو جو کومل نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری ماں جو ہیں زینی مریضہ ہیں ان میں سپریورٹی کمپلیکس ہے اور اسی وجہ سے وہ حدیقہ بھابی سے اتنی نفرت کرتی ہیں اور مجھ پر بھی الزام لگاتی رہتی ہیں کہ میں ان پر ظلم کرتی ہوں یا ان سے گھر کے کام کاش کرواتی ہوں یا میں نے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے حدیقہ بھابی پر بھی قاتلانہ حملہ کیا ہے تو یہ ان کی دماغی مریض ہونے کی نشانی ہے تو واسق کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطانہ کو سائیکیٹرسٹ کو دکھایا جائے لیکن سلطانہ کسی بھی صورت میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے مانتی نہیں ہے ادھر آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ فرہان جو کہ بہت بڑی مصیبت میں پھسا ہوا ہے واسق کے دوست عثمان نے فرہان کو اس مصیبت میں پھسایا ہوا ہے کہ اس نے فرہان کے روم میں ڈرگز رکھ دی ہوتی ہیں اور پھر فرہان کو یہی بتا دیا ہوتا ہے یہ چھوٹ کہہ دیا ہوتا ہے کہ پولیس فرہان کو تلاش کر رہی ہے اور فرہان اب کسی تنہائی میں کسی کمرے میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے اور اس ڈرگز سمگل کرنے کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر موت ہے تو فرہان پھر سے حدیقہ کو فون کرے گا حدیقہ سے بات کرے گا اور مایوسی کی باتیں کرے گا تو حدیقہ جو ہے وہ فرہان سے کہے گی کہ فرہان خدا کیلئے ایسی باتیں مت کریں مجھے تکلیف دیتی ہیں آپ کی یہ باتیں تو فرہان جو ہے وہ حدیقہ سے کہے گا کہ حدیقہ تم نہیں جانتی یہاں رہنا کتنا مشکل ہے میں یہاں عذاب میں ہوں پاگل ہو رہا ہوں میں اور میرا ہر دن میرا دل یہی کرتا ہے کہ میں خودکوشی کر دوں حدیقہ جو کہ فرہان کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فرہان کی کیسے مدد کرے اس نے اپنے مامو سلمان سے بھی فرہان کے لیے مدد مانگی ہوتی ہے اور سلمان مامو نے یہی کہا ہوتا ہے کہ اس کا ویزا لگ چکا ہے اور وہ بہت جلد دبعی چلا جائے گا اور فرہان کو وہاں سے لے کر آ جائے گا اس کے علاوہ کومل نے بھی حدیقہ کو یہ یقین دلایا ہوتا ہے کہ اس کے والد جو ہیں وہ دبعی کے انبیسیڈرز کے جاننے والے ہیں ان کے دوست ہیں تو وہ فرہان کو اس مشکل سے نکالنے میں پوری مدد کریں گے اور کومل جو ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ فرہان اور واسق میں یہ نفرت صرف اور صرف سلطانہ کی وجہ سے ہے کیونکہ سلطانہ نے ہمیشہ ہی واسق کو امیت دی تھی کیونکہ واسق جو ہے وہ اچھی تنخواہ کا مالک تھا اور اس کے پیسوں سے ہی گھر کا سارا خرچہ جلتا تھا اس لیے واسق کو اس نے ہر معاملے میں اور ہر مقام پر اہمیت دی اور فرہان جس کی اتنی اچھی جوب نہیں تھی تو فرہان کو کوئی اہمیت گھر میں حاصل نہیں تھی اسی وجہ سے واسق کے دل میں یہ بات آگ چکی ہے اور وہ اپنے بڑے بھائی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ بڑے بھائی سے نفرت کرتا ہے اور دونوں بھائیوں میں اکثر اس بات پر بحث بھی ہو جاتی تھی اور لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی اور ایک دفعہ تو ہاتھ ہپائی تک نوبت جا پہنچی تھی اور واسق نے فرہان سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ فرہان کو دبائی پھیج دیا اور پھر وہاں پر اپنے دوست کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ اسے ایک تو جوب نہیں ملنی چاہیے دوسرا تم نے اس کا پاسپورٹ غائب کر دینا ہے جب اس کا ویزا ایکسپائر ہو جائے تو اور اب اس نے اپنے دوست کی مدد سے ہی فرہان کے روم میں ڈرگز رخوا کرے یہ فرہان کو یہ بتا دیا ہوتا ہے کہ اسے پولیس تلاش کر رہی ہے جبکہ فرہان کو پولیس تلاش نہیں کر رہی ہوتی اور فرہان جو ہے وہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے وہاں پر اپنے آپ کو قید کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اسے سمجھنے ہی آ رہی ہوتی کہ وہ اس مسئبت سے کیسے نجات حاصل کرے کیونکہ واسق یہی چاہتا ہے کہ فرہان کو کبھی بھی اچھی جوب نہ ملے اگر فرہان کو دبائی میں اچھی جوب مل گئی تو وہ واسق کے مقابلے میں آ جائے گا بلکہ واسق سے بھی زیادہ کمانے لگے گا اور واسق کو یہ بات بالکل بھی پسان نہیں ہے تو آپ دیکھنے یہ ہے کہ فرہان جو ہے وہ کس طریقے سے اس مسئبت سے نجات حاصل کرتا ہے کیا سلمان معمود جو ہیں فرہان کی مدد کرتے ہیں یا پھر قومل کے والد جو ہیں وہ فرہان کو اس مسئبت سے نجات دلانے میں فرہان کی مدد کرتے ہیں اور فرہان جو ہے وہ خیر خیریت سے پاکستان واپس آ جاتا ہے ادھر قومل جو کہ واسق سے یہی کہتی رہتی ہے کہ تمہاری ماں تو بلکل پاگل ہو چکی ہے اور اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بھی بند کر دیا ہے اور اس نے سلطانہ سے بھی یہی کہا ہوتا ہے کہ اب میں یہی چاہتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیں اور وہ تو آپ نے آپ کر ہی دیا ہے اب آپ کو کھانا بھی نہیں ملے گا اور ایسا روز ہی چلتا رہے گا اس وقت تک آپ سائیکیٹرس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی دو تو سلطانہ اس بات سے کافی سیدہ پریشان ہوتی ہے اور اس کا رویہ جو ہے وہ بلکل بھی بدلنے والا نہیں ہے وہ کمرے سے نہیں نکل رہی ہوتی تو کمر دوبارہ سے واسق سے بات کرتی ہے اور واسق سے یہی کہتی ہے کہ تمہاری فیملی میں کوئی ایسا ہے جو تمہاری امی کو کنٹرول کر سکے تو یہاں پر واسق جو ہے وہ کمر کو بتاتا ہے کہ ہاں ہماری فیملی میں صرف بڑی پھوپو ہیں جن سے میری امی ڈرتی ہیں تو کمر جو ہے وہ واسق سے کہتی ہے تو کیا میں ان سے ملوں تو اب کیا جو ہے بڑی پھوپو ٹرامے میں آئیں گی اور کیا بڑی پھوپو کو اس گھر میں لائے جائے گا کیونکہ ہانیہ جو ہے وہ بھی اپنی ماں سلطانہ سے یہی کہتی ہے کہ آپ پھوپو سے مدد مانگیں کیونکہ جس طرح کا رویہ کمر نے سلطانہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کے بعد سلطانہ جو ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور ہانیہ کو بھی فون کر کے یہی کہتی ہے کہ میں تو بہت بڑی مصیبت میں پھاس چکی ہوں تو ہانیہ نے پھر اپنی ماں کو یہی مشرد دیا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی پھوپو سے مدد مانگنی چاہیے تو اب کیا واسق لوگوں کی جو بڑی پھوپو ہیں وہ اس گھر میں آ جائیں گی اور سلطانہ جو کہ ان سے ڈرتی ہے ان سے دبتی ہے تو کیا بڑی پھوپو جو ہے وہ سلطانہ کو کنٹرول کرنے میں کومل کی مدد کرے گی اور سلطانہ جو ہے وہ اپنے اس حرکت سے باز آ جائے گی جو وہ حدیقہ کے ساتھ کر رہی ہے یعنی کہ پہلے اس نے اس کو جان سے مانے کی کوشش کی ہے اور اس کا یہی کہنا ہے کہ دوبارہ اسے موقع ملا تو وہ اسے دوبارہ بھی جان سے مار دے گی اور کومل جو کہ ہر صورت میں سلطانہ کو پاگل ثابت کرنے میں لے گی ہوئی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک روم تک محدود کر لے اور گھر میں باہر نہ نکلے تو کومل اپنے کا مقصد میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ادھر ہانیہ کے ساتھ تھے کیا ہونے والا ہے کیونکہ سلطانہ نے ہانیہ سے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ رافعہ کا رویہ آپ تمہارے ساتھ پہلے جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ایسے ہی ہوا ہے رافعہ جو ہے وہ ہانیہ پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اسے باتیں بھی سناتا ہے اور جب ہانیہ رافعہ سے یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ اپنی امی کے گھر چھوڑائیں میں یہاں رہنا نہیں چاہتی تو رافعہ جو ہے وہ دوبارہ سے ہانیہ کے مو پر تھپڑ مار دیتا ہے اور ہانیہ سے یہی کہتا ہے کہ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو گے تو میں تمہاری ماں کے گھر لے کر جاؤں گا تو میں تمہارا شہر ہوں تو ہانیہ جو ہے وہ رافعہ سے یہی کہتی ہے کہ مجھے ایسا شور نہیں چاہیے میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں مجھے بھی کبھی طلاق دیں لیکن رافعہ جو ہے زوردار تھپڑ ہانیہ کے مو پر مارتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں چاہ تلاق چاہیے تمہیں میں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا چاہے تمہاری ماں تمہارا بھائی اور تم میرے سامنے گڑ گڑاتے رہو لیکن طلاق میں تمہیں کبھی دینے والا نہیں ہوں اور رافعہ کے جو والدین ہیں انہیں بھی شک پڑ چکا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں پہلے ہانیہ نے رافعہ کے پہ گہنے پر گھر کا سارا کام کاش کرنا شروع کر دیا تھا اور ملازمہ کون لوگوں نے فارغ کر دیا تھا لیکن اب جب ہانیہ دوبارہ سے گھر کے کام کاش نہیں کر رہی تو رافعہ کے والد جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جب تک نئی ملازمہ کا انتظام نہیں ہوتا ہانیہ گھر کا سارا کام کاش کرے گی اور ہانیہ جو کہ جسے کام کاش کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے کیونکہ اپنے میکے میں بھی اس کا گھر کا سارا کام کاش جو تھا وہ حدیقہ نہیں سنبھالا ہوا تھا اور ہانیہ وہاں پر بالکل کسی کام کو حد بھی نہیں لگاتی تھی تو یہاں آ کر وہ بہت بڑی مسئیبت میں پھنس چکی ہے اور رافعہ جسے بہت زیادہ شدید غصہ ہے کہ کیوں اس کی ساس سلطانہ نے ہانیہ کا بھابی کو مارنے کی کوشش کی تھی اور پھر جب رافعہ ہانیہ کا بھابی کو بچانے لگا تھا تو اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا اور اس کے کریکٹر پر بات کی تھی تو رافعہ اس وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو کیا اب رافعہ اور ہانیہ کے تعلقات کبھی بحال ہو سکیں گے اور رافعہ جو ہے وہ ہانیہ کے ساتھ مزید کیا کرنے والا ہے اور ادھر سلطانہ کے ساتھ ہے گمل کیا کرنے والی ہے اور کیا بڑی پھپو جو ہیں وہ آ جائیں گے اس گھر میں اور سلطانہ کو کنٹرول کر لیں گی جانے کے لیے دیکھتے رہے گے ٹراما سیریل بہو بیٹی